اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے موسین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ فیکٹس دوستو دنیا میں لاکھوں برینڈز مختلف قسم کی پروڈکٹس بناتے ہیں ہر برینڈ کا اپنے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے دوستو تمام برینڈز اپنے نام اور لوگوں سے ہی پہش آنے جاتے ہیں آپ سب لوگوں نے بھی بہت ساری برینڈیڈ چیزیں خریدی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے فیمس برینڈز کے لوگوں میں چھپے سیکرٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فوڈ لور ہوگا جو کہ پیزا ہٹ کو نہ جانتا ہو یہ دنیا کا سب سے فیمس پیزا ریسٹنانٹ ہے اگر آپ کبھی پیزا ہٹ پر پیزا کھانے گئے ہوں تو آپ نے اس کے لوگوں میں یہ مسٹیریوس ہیٹ دیکھی ہوگی پیزا ہٹ کے اوپر بنی یہ ہیٹ آپ کو ہر برانچ میں ہی نظر آئے گی لیکن آخر اس ہیٹ کا پیزا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے ویل 1969 میں جب پیزا ہٹ فیمس ہونا شروع ہوا تھا تو ایک پیزا لینڈ نامی ریسٹنانٹ بلکل پیزا ہٹ جیسا لگتا تھا اس لیے پیزا ہٹ نے اپنی تمام برانچز کو یونیک بنانے کے لیے اپنی ریسٹنانٹس کی بلنگ پر یہ ریڈ روف لگانا سٹارٹ کر دیا تاکہ لوگ ریل برینڈ کو پہچان سکیں پھر یہ ریڈ ہٹ اس کے لوگوں میں بھی ایڈ کر دی گئی سو اب اس برینڈ کو ریڈ کیپ کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن یہ پیزا ہٹ کی ہسٹری کو انڈیکیٹ کرتی ہے اور ریل میں یہ اس لوگوں میں کافی کول بھی لگتی ہے ویل برینڈ کی دنیا سچ میں بہت یونیک ہے دوستو بی ایم ڈبلیو دنیا کی سب سے لگزری اور ایکسپینسف کارز بنانے والی کمپنی ہے ان امیزنگ کارز کو فورڈ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بی ایم ڈبلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے ویل اس کمپنی کا اصل نام بائیوریشا مارٹران ویرکا تھا افکورس یہ انتخائی مشکل اور بورنگ نام ہے امیزن کریں کس لگزری کار کو کوئی بائیوریشا مارٹران ویرکا کہے تو دوستو سننے والا بھی حیران ہو جائے گا تو اس لئے اس کا نام شارٹ فارم میں بی ایم ڈبلیو رات دیا گیا لیکن اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بی ایم ڈبلیو نائنٹین سکسٹین میں پلینز انجن مینوفیکچر کیا کرتی تھی پھر انہوں نے کارز اور بائکز بنانا سٹارٹ کر دی بی ایم ڈبلیو کا لوگو دیکھنے میں بلکل سمپل تھا لگتا ہے لیکن یہ جینیس ڈیزائن بی ایم ڈبلیو کی ہسٹری کو بڑے ہی امیزنگ طریقے سے ریپریزنٹ کرتا ہے پسٹا فال تو اس کے اندر موجود یہ سرکل ڈیزائن نائنٹین ٹونٹیز کے موونگ پلین فینز کی طرح کا لگتا ہے جو کہ کمپنی کی پلین ہسٹری کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوسرا اس کے اندر جو کلرز ہیں وہ بوویرین فلیک کے ہیں بوویریا جرمنی کی ایک سٹیٹ ہے جہاں پر اس کمپنی کو بنایا گیا تھا بیل کبھی کبار سمپل سی چیزوں میں بھی ڈیپ ڈیٹیلز چھپی ہوتی ہیں نمبر سیکس ایپل دوستو آپ سب ایپل کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے یہ دنیا کی سب سے فیمس ٹیکنالوجی کمپنی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایپل کے پروڈکٹس بہت ہی ایکسپینسیف ہوتے ہیں اور حاصل کر کے آئی فون نے تو پوری دنیا میں ممی ڈیڈی بچوں کا سویگ لیول بڑھایا ہوا ہے ایپل کا لوگو اتنا فیمس ہے کہ اسے تو کام والی آنٹیاں بھی پہچان لیتی ہیں اینیوی اس یونیک لوگو کی کہانی بھی کافی انٹرسٹنگ ہے ایپل کے لوگو کو راب جین آف نے 1977 میں ڈیزائن کیا تھا جب کمپنی نے انہیں لوگو بنانے کے لیے کہا تھا تو راب مارکٹس سے ایپل خرید کے لائے تھے اور انہیں باسکٹ میں رکھ کر ایپل کی ڈرائنگ بنانا سٹارٹ کر دیں یہ ایک ہفتے تک مطلعف ایپل کی ڈرائنگ بناتے رہے لیکن انہیں ایک بھی ڈیزائن پسند نہیں آیا ایک دن ڈرائنگ کرنے کے دوران انہوں نے ایک سیب اٹھایا اور اسے بائٹ لے کر ٹیبل پر واپس رکھ دیا اتفاق سے ان کی نظر جب اس ایپل پر پڑی تو انہیں آئیڈیا آیا کہ یہ شیپ لوگوں کے لیے پرفیکٹ رہے گی کیونکہ ایپل اس وقت ایک کمپیوٹر کمپنی تھی اور کمپیوٹر میں بائٹ سٹمز میں یوز کی جاتی ہیں انہوں نے جب یہ لوگو بنایا تو کمپنی کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ ثابت ہوا اور اب تو یہ لوگو اتنا فیمس ہے کہ آج کل کے بوائز آئی فون لینے کے لیے اپنے کڈنی تک بیج دیتے ہیں نمبر فائف ہنڈائی دوستو اگر آپ کو کارز میں انٹرسٹ ہو تو آپ نے ہنڈائی کارز کے بارے میں سنا ہوگا ہنڈائی ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے جو کہ امیزنگ کار منفیکچر کرتی ہے اس کمپنی کو 1967 میں بنایا گیا تھا اس وقت اس کا لوگو کچھ اس طرح کا ہوتا تھا اور پھر 1978 میں ہنڈائی نے اپنا لوگو اس طرح کی فارم میں چینج کر دیا لیکن یہ بھی کافی بورنگ لوگو تھا اور اس کا ایچ فگر ہنڈا کمپنی کے لوگو سے بہت ہی میچ کرتا تھا پھر 1990 میں ہنڈائی کے ڈیویلپرز نے مارڈرن لوگو بنایا جو کہ کافی انٹرسٹنگ تھا لیکن یہ صرف یونیک ایچ لیٹر ہی نہیں تھا بلکہ یہ بقاعدہ ایک پکچر کو ریپیزنٹ کرتا ہے ہنڈائی کمپنی کے مطابق اس لوگو میں ایک کسٹمر اور ایک سیل من ہینڈ شیک کر رہے ہیں جو کہ ٹرسٹ اور کسٹمر سیٹسفیکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے سو اس سمپل سے لوگو میں بھی اچھی خاصی لاجک موجود ہے لیکن اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہے اسے بنانے والے سچ میں ہی جینئوس تھے نمبر فور ٹویوٹا دوستو ٹویوٹا دنیا کی سب سے فیمس کار برینڈ ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ٹویوٹا کی کارز نہ چلتی ہوں اور ان کی مارکٹ بھی بہت ایکسٹریم لیول پر ہے اور ان کا لوگو تو اتنا فیمس ہے کہ اسے کوئی بچہ بھی دیکھ کر پہچان جائے گا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ٹویوٹا کی اس لوگو میں کئی ہیڈن سیکرٹس موجود ہیں اس کار کمپنی کو کچھٹی ٹویوٹا نے نائنٹین تھرٹی سیمن میں بنایا تھا اور پہلے اس کا لوگو کچھ اس طرح کا ہوتا تھا لیکن پھر نائنٹین نائنٹین نائن میں کمپنی نے اپنی انیورسٹری پر نیا لوگو انٹروڈیوز کروایا جو کہ تین آوز پر مشتمل تھا پسٹا فال تو یہ لوگو کافی کول تھا ایون اسے کار کے ریئر ویو میرر سے بھی ریکنگنائز کیا جا سکتا تھا لیکن صرف اتنا ہی نہیں اس انٹرلاغ آول ڈیزائن میں کمپنی کا پورا نام ہیڈن ہے اگر آپ تھوڑا سا گور کریں تو یہ لوگو پورے ٹویوٹا کو سپیل کرتا ہے اس سے ٹی او وائی ٹی اے سارے لیٹرز بنایا جا سکتے ہیں یہ ڈیزائن سچ میں ایک پیس آف آرٹ ہے نمبر تھری نائکی دوستو نائکی ایک ایسا برینڈ ہے جسے ہر سپورٹ لبر جانتا ہے یہ دنیا کے سب سے فیمس اور ایکسپینسیف سپورٹس پرینٹس میں سے ایک ہے نائکی کی پہچان اس کے ٹک لوگو سے ہوتی ہے ویسے تو یہ ڈیزائن بلکل سمپل ہے اور بلکل میننگ لیس لگتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس لوگو میں بھی ایک راز چھپا ہوا ہے نائکی کے اس لوگو کو ایک سٹوپڈ نے بنایا تھا جس کا نام کیرولین ڈیویڈسن تھا انہوں نے یہ ڈیزائن 1975 میں بنایا تھا اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ نائکی کمپنی نے کیرولین کو اس لوگو کے لیے صرف 35 ڈالر پے کیے تھے لیکن یہ لوگو اتنا فیمس ہوا کہ کمپنی نے انہیں انوائٹ کیا اور انہیں اس امیزنگ ریزائن کے لیے ون ملین ڈالر پے کیے کیونکہ انہیں یہ سکسس اسی لوگو کی وجہ سے ملی تھی اور اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگو صرف ایک ٹک مارک نہیں ہے بلکہ نائکی اصل میں انشینٹ گریس مذہب ہے اس کی کوئین کے پر بھی اس ٹک مارک کی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ لوگو اسی شیپر بنایا گیا تھا برحال جو بھی ہو یہ دنیا کے سب سے سیمپل اور فیمس لوگو میں سے ایک ہے نمبر ٹو سبوے دوستو آپ میں سے کئی لوگ سبوے کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ اصل میں ایک فاس فوڈ ریشنان ہے جساں 1965 میں بنایا گیا تھا اب بلیو نہیں کریں گے کہ دنیا بار میں سبوے کی 41,600 برانچز ہیں اور ان میں 4 لاکھ سے بھی زیادہ امپلائز کام کرتے ہیں یہ زیادہ تر سینڈوچ اور سیلڈ وغیرہ سیل کرتے ہیں سبوے کا لوگو کسی بھی عام ریشنان کی طرح ہی اس کے نام پر ہی مشتمل ہے لیکن اس میں ایک سپیشل میسج ہیڈر ہوتا ہے اگر آپ اس لوگو کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کے الفا بیٹس کے شروع اور آخر میں ایروز کے نشان نظر آئیں گے یہ ایروز کے نشان ریشنان میں کوک انٹرنس اور ایکزٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اٹ میرز کہ سبوے میں آپ کو کوکلی کھانا تیار ملے گا اور آپ جلدی فری ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس لوگو کے کلر کامبینیشن بھی کافی انٹرسٹنگ ہیں اس میں سب وائٹ اور وی ییلو اور باؤنٹری گرین ہوتی ہیں جو کہ اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ یہ سائن دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے سچ میں برینڈز کے صرف پروڈکٹس ہی ہائی کوالٹی نہیں ہوتے بلکہ ان کے نام میں بھی کافی دم ہوتا ہے نمبر وان ٹک ٹاک دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹک ٹاک نے سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور یہ ایک ایسی جادوی اپلیکیشن ہے جو کہ رات و رات گدھوں کو بھی وائرل کر سکتی ہے اینیوے ڈسپائٹ آل دیس فیکٹس اس ایپ کے لوگوں کی سٹوری بھی کافی انٹرسٹنگ ہے آپ میں سے کافی لوگ میوزیکلی کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ دوہدار چودہ میں لانچ ہوئی تھی اور وہ ایپ کافی فیمس تھی لیکن پھر دوہدار سولہ میں ایک ایپ لانچ ہوئی جس کا نام اے ڈاٹ می تھا یہ ایپ بالکل فیل ہو گئی تھی لیکن پھر ڈیویلپرز نے اس کا نام اور لوگو چینج کر دیا انہوں نے اس کا لوگو یہ رکھا اور اس کا نام ڈو ین رکھ کر چینیز پلے سٹور میں ایپ اپ ڈیٹ کر دی اور یہ لوگو اتنا ٹریکٹیف تھا کہ یہ ایپ ایمیجیئٹلی وائرل ہو گئی پھر اس کمپنی نے یہ سیم ایپ ٹک ٹاک کے نام سے انٹرنیشنل مارکٹ میں لانچ کر دی اور سرپرائزنگلی یہ ایپ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی ایون ٹک ٹاک ایپ نے کچھ ماہ بعد ہی میوزیکلی ایپ کو بھی آٹھ سو ملین ڈالرز میں بائے کر کے اسے ٹک ٹاک ایپ میں مرچ کر لیا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا